ہی گائز ہم بیک بیٹھ این ایڈر برینڈ نیو ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے تو دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم یومینیٹی کے ایک ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ٹریننگ کی ہم نے سیریز سٹارٹ کی تھی سب سے پہلے ہم نے ڈیلرشپ کی ٹریننگ سٹارٹ کی تھی اس کا ایک پارٹ ون بنایا رہا ہے انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو بھی بہت جلد آئے گا ابھی آج جو ویڈیو ہے اس میں ہم سرویس سیٹر کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ سرویس سیٹر کے حوالے سے جتنے بھی انسٹرکشنز ہیں ان کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ کو بہت ساری ٹرکس بھی بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ اس کٹیگری پہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں تو سرویس سیٹر کی جو کٹیگری ہے سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈیکشن ایک بریف انٹروڈیکشن دیکھ لیتے ہیں جس طرح ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی تھی ڈیلرشپ کے بارے میں ڈیلرشپ میں یہ ہوتا تھا کہ ساری جو کالز ہوتی تھی وہ سیلز کی کالز ہوتی تھی اس میں انونٹری کی جتنی بھی ڈسکشن ہوتی تھی اور انونٹری سے ریلیٹیڈ جتنی بھی سیلز ہوتی تھی وہ اس کالز کے اندر آتی تھی تو اب یہ جو سرویس سیٹر بکٹ کی جو کٹیگری ہے اس میں جتنی بھی کالز آتی ہیں وہ سرویس سے ریلیٹیڈ کالز ہوتی ہیں جو ڈیلرشپ ہے اور سرویس ہے اس میں اس کے جو فرسٹ تھری آپشنز ہیں ان میں کافی زیادہ ریلیبیلیٹی آپ کو یہاں پہ اور بہت زیادہ سیملیریٹی آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ چیز میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو اسکپ نہ کی اور اس کو کمپلیٹ دیکھی تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو کسی اور سے ٹریننگ لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہوگی آپ اپنے آن پر اس کٹیگری کی جو کام ہے اس کو ایزیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک پیج پر وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل سے اس کے سارے آپشنز کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو جب ہم اس کے آپشنز کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کے جو آپشنز ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آپشنز سات آپشنز ہیں تو بظاہر آپ کو دیکھنے سے یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ایک مشکل کٹیگری ہے کیونکہ اس کے آپشنز زیادہ ہیں یہ ایسا بالکل نہیں ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں یہ چیز کلیر کر دوں گا جتنے بھی ہمارے ڈیلرشپ پہ کام کر رہے ہیں جو ایجنٹ ہمارے ڈیلرشپ کے ہیں وہ اس بات کو بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ جو فرسٹ 3 آپشنز ہوتے ہیں سروس سیٹر اور ڈیلرشپ کے یہ آل موسٹ سیم ہوتے ہیں جو ڈیلرشپ ہوتی ہے ان میں یہ فرسٹ 3 آپشنز سیلز کیلئے یوز ہوتے ہیں اور جو سروس ہوتا ہے اس میں یہ فرسٹ 3 آپشنز سروس کیلئے یوز ہوتے ہیں تو آپ نے یہ ایک چیز یہ مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ سروس سیٹر بکٹ میں کوئی بھی ہم سیلز کی کال کو کنسیڈر نہیں کریں گے سارے ہم سرویس کی کارلز کو یہاں پہ کنسیڈر کریں گے تو اس انٹروڈکشن کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک پیج پہ وہاں پہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کے سارے جو ٹریننگ میں آپ کو وہاں پہ دے دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ان کے بیسک ٹرمز ہیں جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی ان کو کلیر کرنے کی کوشش کی تھی اس میں کوالیفائٹ ایجنٹ کیا ہوتا ہے اور ان کوالیفائٹ ایجنٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہم کنفیوزن جن کو ابھی تک یہ اس میں کنفیوزن ہے ان دو چیزوں میں وہ کلیر کر دیتے ہیں کہ انہا نٹشل اگر میں کوالیفائٹ ایجنٹ کو اگر میں ایکسپلین کرنا چاہوں کہ اگر ایک بندہ ڈیلرشپ پہ یا کسی بھی ایک انسٹیٹیوشن میں کال کر کے کوئی انکوائری کرتا ہے اور جو اپوزیٹ ایجنٹ ہوتا ہے وہ اس کی انکوائری کو اگر حل کر دیتا ہے وہ بندہ کالیفائٹ ایجنٹ کہلاتا ہے یعنی سروس کی ہم اگر بات کریں ایک بندہ کال کر کے کہتا ہے کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اوائل چینج کے کیا پرائزز ہیں آگے سے ایجنٹ کہتا ہے کہ مجھے تو اوائل چینج کے پرائزز نہیں پتا میں یہ کروں گا کہ میں آپ کا نمبر کسی اور بندے کا دوے دوں گا وہ آپ کو کال بیگ کرے گا تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کالیفائٹ ایجنٹ تھا وہ انکوالیفائٹ بندہ تھا جو اس کالر کی انکوائری کو حل نہیں کر پایا تو آپ نے جب کالیفائٹ بندے کی ہم بات کرتے ہیں اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ جو کالیفائٹ بندہ ہوتا ہے وہ اس ایجنٹ کی انکوائری کو بالکل حل کرتا ہے اور اس کو سیٹسفائے کر دیتا ہے اس کی انکوائری کے ریگارڈنگ تو ہم اس کی سیمپل ایک ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں ان ایمپلائید that is able to assist a caller with his اور her انکوائری مطلب کہ وہ اپنے اون پر اس کی assist کر دیتا ہے وہ اس کال کو کسی اور کی طرف ٹرانسفر نہیں کرتا یا یہ نہیں کہتا کہ میں کسی اور سے آپ کو کال بیک کروں گا یا کوئی اور آپ کی help کرے گا وہ خود اس بندے کو اس کالر کو اس کے انکوائری میں اس کو assist کر دیتا ہے تو وہ کالیفائٹ بندہ کہلاتا ہے اور انکھالیفائٹ بندہ بندی کی دیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی انکوائری میں اس کو اسسٹ نہیں کر پاتا اور یا تو وہ کسی اور کو کارل ٹرانسفر کر دیتا ہے کرنے کا کہتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کا نمبر لے لیتا ہوں یا کوئی اور آپ کو کارل بیک کر دے گا تو یہ ہے انکوالیفائیڈ جو ایجنٹ ہے اس کی نشانی تو یہ دو چیزیں اپنے یہاں پہ مائنڈ میں رکھنی ہیں یہ بیسک ٹرمز ہیں تو اس کے بعد ہم جب سروس سیٹر کی ٹریننگ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا جو اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس فرسٹ آپشن آ گیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپیسیفک ٹائم کیا ہوتا ہے ہم نے ڈیلرشپ میں بھی یہ چیز کلیر کرنے کی کوشش کی تھی کہ سپیسیفک ٹائم کیا ہوتا ہے تو اس فرسٹ آپشن کو میں نے تین کٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ سپیسیفک ٹائم اور فرم ٹائم کیا ہوتا ہے جتنی بھی سروس کی اپوائنمنٹ سپیسیفک ٹائم کے لیے سیٹ ہوں گے وہ ہمیشہ فرسٹ آپشن میں جائیں گے سپیسیفک ٹائم کیا ہوتا ہے سپیسیفک ٹائم کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے وہ 3.30 کی اپوائنمنٹ سیٹ کر دیتا ہے 4.30 کی اپوائنمنٹ سیٹ کر دیتا ہے 5 o'clock کی appointment set کر دیتا ہے 3 o'clock کی appointment set کر دیتا ہے 1 p.m کی کر دیتا ہے یا agent اس کو کہتا ہے کہ آپ کتنے بجے آئیں گے آگے سے color کہتا ہے کہ میں 3.30 پہ آ جاؤں گا یا 4 o'clock پہ آ جاؤں گا 2 p.m پہ آ جاؤں گا یہ ہمارے پاس آ گیا ہے specific date and time تو specific date and time ہم نے cover کر لیا اب ہم چلتے ہیں کہ range range بھی اس میں discuss ہوتا ہے پہلا اس میں discuss ہوتا ہے specific time دوسرا اس میں range discuss ہوتا ہے اب range کو ہم کس طرح دیکھیں گے range یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات appointment ایک range میں set ہو جاتی ہے یا تو specific time and date میں set ہوتی ہے یا پھر range میں set ہوتی ہے range یہ ہوتا ہے کہ agent اس کو کہتا ہے کہ آپ کتنے بجے dealership پہیں گے وہ کہتا ہے میں 10 minute میں آ جاؤں گا کبھی وہ کہتا ہے 5 minute میں آ جاؤں گا کبھی وہ کہتا ہے آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا تو ہم نے ایک چیز mind میں رکھنی ہے کہ 45 minute کی duration کے اندر اندر جتنی بھی appointment set ہوں گی اس range میں 45 minute کی range میں وہ ہمیشہ first option میں آئیں گے تو یہ اپنے چیز اپنے mind میں رکھنی ہے پہلا specific date and time اپنے mind میں رکھنا ہے دوسرا اس کا range اپنے mind میں رکھنا ہے کہ 45 minute کی range سے پہلے پہلے جب بھی appointment set ہو گیا وہ ہمیشہ first option ہو گی تو تیسرا ہمارے پاس جو کہ ہے میں نے یہاں پہ outline بنائی ہے وہ ہے in between time تو in between time کیا ہوتا ہے بازوں کہت appointment set ہوتی ہے 10.30 اور 11 o'clock کے درمیان agent caller کو کہتا ہے کہ آپ کس time dealership پہ آئیں گے وہ کہتا ہے کہ میں 10.30 اور 11 پی ایم کے درمیان درمیان آنگا تو جب اس طرح کی appointment set ہو آپ نے بالکل confused نہیں ہونا آپ نے دیکھنا ہے کہ 10.30 اور 11 کے درمیان duration کتنی ہے 10.30 اور 11 کے درمیان duration 30 minute کی بنتی ہے تو آپ نے یہ 30 minute اپنے mind میں رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ 45 minute کے اندر اندر آتا ہے یہ 30 minute تو آپ نے اس کی appointment ہمیشہ first option میں set کر دینا ہے تو یہ آپ نے in between اپنے mind میں رکھنا ہے اس میں تین چیزیں میں نے discuss کی ہیں ایک specific date and time ایک range اور دوسرا in between time وہ in between time کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ نے اس میں بالکل confused نہیں ہونا hopefully پہلا option آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے second option کی طرف جو ہے yes booked for a soft date or time ٹھیک ہے اب soft date and time کے لیے appointment کیسے set ہوتے ہیں اب میں آپ کو thoroughly اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ soft appointment کیا ہوتا ہے firm appointment ہم نے discuss کر لی جو specific time ہوتی ہے soft appointment کیا ہوتا ہے soft appointment میں ہمیشہ ambiguity ہوتی ہے for example agent یہاں پہ کچھ میں نے examples یہاں پہ mention کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ soft appointment یہ ہوتا ہے کہ agent کہتا ہے کہ i'll be there tomorrow صحیح ہے تو tomorrow وہ کس time آئے گا کل کس time آئے گا اس نے یہ clear نہیں بتایا صرف اس نے کہا ہے میں کل آ جاؤں گا وہ کہتا ہے میں evening کے time آ جاؤں گا evening کے time کب آئے گا کس time آئے گا یہ نہیں بتایا وہ کہتا ہے کہ میں before lunch یا after lunch آ جاؤں گا تو before lunch بھی ہمیں نہیں بتا کس time آئے گا after lunch بھی ہمیں یہ نہیں بتا کس time آئے گا تو اس چیز کو ان تینوں چیزوں کو ہم نے soft appointment consider کرنا ہے اس میں بالکل ہم نے confused نہیں ہونا اس کے بعد agent کہتا ہے کہ i'll be there shortly ٹھیک ہے agent کالر کال کر کہتا ہے کہ میں نے یہ check کرنا ہے کہ آپ کا dealership ہے وہ oil change کرتا ہے agent اس کو reply کرتا ہے جی بالکل ہم oil change کرتے ہیں تو وہ اسے پوچھتا ہے کہ آپ appointment set کر دیں میری kindly آگے سے agent اس کو کہتا ہے کہ ہم appointment نہیں set کرتے first come first serve ہے آپ آج ہیں تو agent آگے سے کالر آگے سے response کرتا ہے کہ i'll be there shortly تو جو i'll be there shortly ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا shortly dealership پہ آئے گا اسی لئے ہم نے اس کو بھی soft appointment consider کرنا ہے تو اس طرح کی اور بھی example ہیں جیسے وہ کہتا ہے کہ i'll be there in a moment i'll be there in a bit i'll be there soon i'll be there close ٹھیک ہے اس میں ہم نے بالکل confused نہیں ہونا اور اس طرح کی جتنی بھی terms ہیں ان کو ہمیشہ ہم نے soft appointment consider کرنا ہے اور second option میں ہم نے ان کو ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اس میں بالکل confusion نہیں ہونی چاہیے آپ کو اس کو بالکل ہم نے soft appointment consider کرنا اس طرح کے جتنے بھی terms use ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو next آجاتا ہے جو اس میں اور بنائے ہیں اس کے outline بنائے ہیں تو اس میں vague appointment جتنی بھی ہوں vague appointment جو ایک example میں آپ کو دیتا ہوں کالر کال کر 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 کہتا ہے do you have availability tomorrow morning agent response کرتا yes we are pretty open all morning کالر response کرتا ہے okay I drop off کر دوں گا تو morning میں کس time اس کو drop off کر گا ہمیں یہ بالکل clarity نہیں ہے morning میں اس نے کوئی specific time نہیں بتایا اس لئے یہ vague appointment ہے اس کو ہم second option consider کریں گے تو بعض اجنٹ کالر کر کے اس کو کہتا ہے کالر کالر کہ 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 میں appointment لینی رسپونس کرتا ہے کہ first come first serve ہے first serve کا یہ مطلب ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آئیں جو پہلے آئے گا اس کا oil change کر دیں گے تو اس کو بھی ہم نے ہمیشہ second option میں consider کرنا ہے جب تک ہمیں کوئی specific date and time نہیں ملتا اس کی بھی example میں آپ کو بتا دیتا ہوں call call کر کہ do i need an appointment for an oil change receptionist or agent اس کو response کرتا ہے it is first come first served first come first served کا یہ مطلب ہے کہ پہلے آجائیں پہلے کروا لیں ٹھیک ہے جو پہلے آگیا اس کو پہلے جو ہے اس کی اس کا oil چینج یا جو بھی services اس کو need ہوں گی وہ کر دیا جائے گا تو caller acknowledge کرتا ہے اور call end ہو جاتا ہے تو یہ تھا یہ بھی بالکل اس کو ہم soft appointment consider کریں گے تیسرا جو میں آؤٹ لائن بنایا ہے ایک agent caller call کر کہ agent کو کہتا ہے کہ میں appointment لینی ہے کے لئے یا tire rotation کے لئے agent اس کو response کرتا ہے کہ no appointment is necessary آپ آج appointment کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو agent کہ ایک i'll be there shortly یا i'll be there tomorrow یا وہ کو کوئی بھی vague appointment بتا دیتا ہے تو جتنی بھی vague appointment ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے second option یعنی soft appointment consider کی جاتی ہے تو اب جو تیسرا option ہے mention requested but not set اب تیسرا option یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں appointment requested mention but not set تو dealership میں کیا ہوتا تھا کہ جتنی بھی sales کی کال ہوتی تھی ان میں شروع میں appointment کی بات ہوتی تھی بات میں جا کے کسی وجہ سے اگر appointment set نہیں ہو پاتی تھی تو اس کو ہم appointment mention but not set میں ڈال دیتے تھے تو یہی scenario یہاں پہ ہوگا لیکن یہاں ایک scenario ایسا change ہے کہ service appointment discuss ہوگی اگر set نہیں ہوگی تو third option ہے تو یہ similarity ہے service setter اور dealership کی or requested in the call but could not set because of any reason ٹھیک ہے کسی وجہ سے آگے جا کے ان کی appointment set نہ ہو پائی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ agent کے پاس جو availability نہ ہو اس desired time کی جو caller اس time appointment set کرنا چاہتا ہو یا کوئی اور reason ہو سکتا ہے agent caller کہ کہ سکتا ہے کہ میں اپنے husband سے بات کر کے آپ کو call beg کروں گا یا پھر اور کوئی اس میں reason ہو سکتا ہے تو اس میں agent یا پھر caller کتنے طریقوں سے appointment mention کرتا ہے بعض اجنٹ کہتا ہے کہ you just come by صحیح ہے you may you wanna swing by you wanna jump by are you available to bring the vehicle in تو لازمی نہیں ہے کہ اس call میں صرف یہ کہ کہ I want to schedule an appointment and are you guys pretty open today for oil change وہ اس طرح سے بہت سی طریقے ہوتے ہیں جن سے appointment mention کر سکتا ہے تو آپ نے اس چیز میں بالکل confuse نہیں ہو جب بھی appointment شروع میں کسی بھی طریقے سے کسی بھی angle سے mention ہو اور آگے جا کے کسی وجہ سے set نہ ہو پائے تو اس کو ہم third option یعنی appointment mention requested but not said consider کریں گے تو یہ تھا ہمارا third option اب fourth option ہمارے پاس آجاتا ہے جو ہے no appointment walking or drop off ٹھیک ہے تو اب ہم جب اس کے detail میں اس کو جب دیکھتے ہیں اس جو اس option ہے اس کو تو ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں جو تین option ہیں ان میں appointment کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے جتنی بھی appointment کی بات ہوگی وہ in first three option میں سے کسی option میں آئے گا یا تو firm اب ہمارے پاس جو remaining categories ہیں four five six seven ان کے scenarios تھوڑے سے different ہیں اب میں آپ کو fourth option کے بارے میں بتاتا چلوں کہ no appointment walk in or drop off اب اس میں کون سی calls آتی ہیں آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی caller کسی service کے بارے discuss discuss کرے اور اس میں کوئی appointment discuss نہ ہو service agent اس کو اس کے appointment سرویس کے حوالے سے ساری information دے دے اس کے بعد agent جو ہے اس کو جب ساری information دینے کے بعد caller کہہ دے کہ okay thank you یا پھر i'll call you back کوئی appointment اس میں discuss نہ ہو تو اس طرح جتنی بھی calls ہوتی ہیں وہ fourth option میں جاتی ہے یہاں پہ میں چھوٹی سی example آپ کو دے دیتا ہوں کہ caller call کر کہ does your service department do oil changes receptionist کہ yes caller thanks call ends ٹھیک ہے جب بھی service discussed ہو گی appointment discussed نہیں ہو گی وہ fourth option ہوتی ہے ٹھیک میں اردو میں آپ کو ایک example دیتا ہوں ایک بندہ call کر کہتا ہے کہ i want to see what is the price of oil change ٹھیک ہے اس نے service discuss کیا oil change جو ہے وہ service میں consider کیا جاتا ہے تو oil change کے بارے میں اس نے پوچھا اور اس کے prices کے بارے میں پوچھے اور آخر میں جب اس پوچھے اس نے discuss نہیں کی اس طرح کہ جتنی بھی calls ہوں گی جتنے بھی scenarios ہوں وہ fourth option میں consider ہوں گے اب یہاں پہ in this option the caller will ask about these services but no appointment will be mentioned کوئی appointment اس میں mention نہیں کیا جائے جب appointment mention ہو گا آپ یہ سمجھ لیں کہ یا تو وہ first option ہے second یا third ٹھیک ہے آپ نے یہ چیز اپنے mind میں clear کرنی ہے اس option میں سارے service کی discussion ہو گی لیکن appointment کی اس میں کوئی discussion نہیں ہوگی یہ تھا ہمارا fourth option اب fifth option ہے upcoming scheduled appointment vehicle already in service ٹھیک ہے اب اس میں کون scenarios آتے ہیں اس میں وہ ساری calls آتی ہیں جو جن کی appointment already set ہوں یعنی caller discuss کرتا ہے appointment جو already اس نے schedule کی تھی کسی دن کے لئے بعض وقت اس میں ایسی scenarios آتے ہیں caller call کہ میرا آج 10 بجے appointment ہے میں 10 منٹ لیٹ ہوں ٹریفک میں فسا ہوں تو میں دس منٹ لیٹ پہنچ ہوں ٹھیک ہے اس طرح کہ جتنی بھی calls ہوں گی یا بعض caller call کر اپنے گاڑی status کے بارے میں پوچھتا ہے جو اس نے صبح service میں drop کی تھی ٹھیک ہے گاڑی status یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک بندہ کی appointment ہوتی ہے وہ call کر کے اپنے اسی گاڑی کے بارے میں information لے رہا ہوتا ہے یا پھر اس گاڑی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوتا ہے جو اس نے گاڑی صبح یا کسی بھی time service میں drop کی ہوتی ہے تو آپ نے یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے کہ اس fifth option میں ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں discuss ہوگی جو all lady appointment scheduled کی ہوگی یا پھر اس گاڑی all lady service میں ہوگی اس کا status کو جان چاہ رہا ہوگا یا جان چاہ رہی ہوگی ٹھیک ہے اب تیسرا اس میں outline جو میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے 8 services to a vehicle all lady in service ایک بندہ کال کر کہتا ہے کہ میری جو گاڑی ہے وہ all lady آپ کے department میں ہے میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس کے tire روٹیٹ کر دیں اس کا oil بھی چینج کر دیں ٹھیک ہے تو یہ 8 services اس نے کر دیا ہیں جو vehicle all lady service میں تھی اور fourth اس میں آؤٹ لائن ہے کہ کالر cancels اور reschedule an appointment ایک بندہ کال کر کر کہتا ہے کہ میری آج 10 بجے آپ کے ساتھ appointment تھی لیکن میں اس کو cancel کرنا چاہتا ہوں یا ایک بندہ کال کر کر کہ کہ میری آج 10 بجے appointment تھی کسی وجہ سے میں اس کو attend نہیں کر پایا تو میں اس کو reschedule کرنا چاہتا ہوں تو اپنے mind میں رکھنی ہے کہ اس option میں جتنی بھی calls آئیں گی جس میں یا تو upcoming scheduled appointment کے بارے میں discussion ہوگی یا vehicle already in service کے بارے میں discussion ہوگی یا تو وہ appointment کو cancel کرے گا یا اس کو reschedule کرے گا اپنے یہ چیز اپنے mind میں رکھنی ہے تو اس میں کوئی new appointment کے حوالے سے discussion نہیں ہوگی new appointment کے حوالے سے میں نے آپ بتایا کہ ہمیشہ first second option ہی consider کیا جائیں گے اب جو ہمارے پاس sixth option ہے وہ not an appointment opportunity ٹھیک ہے not an appointment opportunity یہ sixth option ہے اب اس کے اندر کون کون سی scenarios آ جاتی ہیں جتنی بھی journal discussion ہوتی ہے یا پھر personal discussion ہوتی ہے وہ ہمیشہ sixth option میں آتی ہے آپ نے یہ چیز mind میں رکھ نہیں ہے کہ اس کا simple formula option کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی کسی call میں service کے حوالے سے discussion نہیں ہوگی اس کو ہم ہمیشہ sixth option میں ڈالیں گے یہ پہ میں نے mention بھی کیا ہوا ہے کہ service requested is not offered or not discussed ٹھیک ہے ہمیشہ اس option میں وہ calls آئیں گی جن میں service کے حوالے سے کوئی discussion نہیں ہوگی تو اس کو بھی ہم sixth option میں ڈالیں گے ایک بندہ call کہتا ہے کہ میں یہ جان چاہ رہا تھا کہ میری جو گاڑی ہے وہ due for service ہے agent اس کو response کرتا ہے کہ your vehicle is not due for service yet ٹھیک ہے تو تب بھی اس call کو ہم sixth option میں consider کریں گے اس پہ ایک چیز آپ نے mind میں رکھ ہے parts کے installation کے charges پوچھ لیتا ہے پارٹ کے installation کے charges پوچھ لیتا ہے وہ service کے بارے میں discuss کر رہا ہے اب یہ پہ آپ نے confused نہیں ہو جب بھی وہ اس parts کے حوالے سے بات کرتا ہے اس parts کے حوالے سے بات کر اس کو کہتا ہے اس parts کے installation کے charges ہیں جب وہ اس کو installation کے charges بتائے گا تو یا تو ہم اس کو fourth option میں ڈالیں گے اگر appointment اس میں mention نہیں ہوا یا تو اگر اس نے appointment mention کیا ہے parts installation charges کے حوالے سے بھی بات کیا ہے پھر appointment mention but not set میں ڈالیں گے اگر appointment set کر دیتا ہے تو پھر ہم first یا second option میں اس کو ڈال دیں گے اس کے علاوہ body shop کی جو call ہوں گی وہ بھی six option میں consider ہوں گی collision center کے حوالے سے جتنی بھی calls ہوں گی وہ بھی six option میں consider ہوں collision center کے حوالے paint وغیرہ کی جاتی ہے جو apparently ان کو repair کے حوالے سے جتنی بھی کام ہوتا ہے body shop اور collision center میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ body work بھی اس تینوں categories میں آتی ہیں اس کے علاوہ refinancing کو بھی ہم six option میں consider کریں گے اور last but not the least car wash جو جتنی بھی calls ہوں گی ان کو بھی ہم six option میں consider کریں گے تو ہم نے دیکھا کہ یہ six option ہے اس میں service related کوئی discussion نہیں ہوگی اگر discussion ہوگی وہ car wash refinancing یا body work یا collusion center یا body shop یا parts کے حوالے سے یا general information لے رہا ہوگا کوئی یا personal information لے رہا ہوگا تو اس طرح کی جتنی بھی calls ہوتی ہیں ان کو ہم six option میں ڈال دے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس last option آتا ہے correction آجاتا ہے correction color never connected to a life qualified agent تو correction میں کیسی calls آتی ہیں correction میں سب سے پہلا ہمارے پاس option ہے uncqualified agent uncqualified agent میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ جب ایک بندہ کسی چیز کے بارے میں inquire کرتا ہے اور جو current agent ہوتا ہے جو opposite agent ہوتا ہے اس کی inquiry میں اس لے لیتا ہوں یا کوئی اور بندہ آپ کو call back کرے گا وہ کیا ہے uncqualified agent ہے تو uncqualified agent ہوگا وہ ہمیشہ correction میں consider کیا جائے گا اس کے علاوہ جب connection lost ہو جائے گا ایک normal car کے درمیان تو اس کو بھی ہم last option میں consider کریں گے اس کے علاوہ جو least return ہے least return کو بھی ہم last option میں consider کریں گے اس کے علاوہ جب بھی voice mail پہ call چلی جاتی ہے اور یا automatic machine آگے سے بول رہا ہوتا ہے پوری call میں اس کو بھی ہم last option میں consider کریں گے جیسے میں آپ کو بتایا ہے پہلے option میں کہ call is left on hold باز اوقات ایک بندہ کسی بندے سے بات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ایجنٹ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو transfer کر دیتا ہوں اور call hold پہ رکھ لیتا ہے تو hold کے درمیان میں ہی connection lost ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم last option میں consider کریں گے کریں گے تو اس کے علاوہ جتنی بھی جو automatic machine ہوگی یا fix machine sound اور other similar noises ہوں گے ان کو ساروں کو ہم last option میں consider کریں گے تو hopefully اس training کے بعد آپ کو بہت clarity ہوگی ہوگی تو میں آپ کو ایک tricks کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں ایک service sector میں ہم tricks بہت use کرتے ہیں service sector کی جو category ہے اس میں calls بہت short بھی آتی ہیں اور بہت آسان calls بھی آتی ہیں تو باقی degrees کی نسبت dealership کی نسبت یا recap یا جتنی بھی categories ہیں service sector rate بھی اچھا ہے اور اس کے calls ہیں وہ بھی آسان ہوتی ہیں تو ایک simple trick ہے جو basic trick میں بتاتے چلوں اگر آپ beginners ہیں پہلے تو میں آپ کو یہ suggest کروں گا کہ آپ call پوری سنیں ایک دو week تین week جب آپ کو چیزوں کی know how ہو جائے پھر آپ یہ trick apply کر سکتے ہیں تو service ریٹر میں basic trick یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک call سننی ہوتی ہے شروع میں اس call ر میں ہمیں ہو جاتی ہے ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ یہ call کس چیز regarding ہے تو simple trick میں آپ کو ایک demo کے ساتھ بتاتا چلوں اس call میں میں آپ submit کر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا وہ trick کے حوالے سے تو چلیں پہلا call ہم attینڈ کرتے ہیں اور میں اس trick بتاتا تو اس نے اب یہاں پہ بات کی کہ appointment schedule کرنے کی بات کی اپنے گاڑی کو لاکے اس کے کسی service کرنے کی بات کی اب apparently ہم دیکھتے ہیں کہ یہ call ہے یہ لگ رہی ہے پانچ چھے منٹ کی call لگ رہی ہے تو تو ہم دیکھیں اس call کو کیسے شورٹ طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس option میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے شروع میں دیکھ کہ کہ میں کوئی appointment schedule کرنی اور اپنے گاڑی لاکے اس کو service کرنا ہے ٹھیک اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آخر میں ہم دیکھا اس دو دفعہ ایک یہاں پہ appointment mention کی اور یہاں پہ appointment mention کی گاڑی لانے کی اور آخر میں ہم نے اس کو یہاں پہ دیکھا کہ اس پہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو appointment یہاں پہ mention ہو گئی اور set نہیں ہو کیونکہ اس caller نے اس کو فون پہ ہی بتا دیا کہ آپ اپنا tire pressure اس طرح اس آخر اس میں پارٹ میں کہ آپ کو یہاں پہ clarity ہو جائے گی کہ یہ option کس سے regarding ہے اور یہ call کیا اس میں انکوائری ہے اور اس کا option کیا ہو سکتا ہے تو یہ appointment mentioned but not set آجاتا ہے تو یہاں میں ہم نے دیکھا کہ اس لیڈی نے کہتا کہ i want to call to set up a service appointment ڈھیک ہے اب یہ اپنی لیڈی جیسے میں پہلی بتائی کہ یہ 4-5 minutes کال لگ ہے تو میں اس کو سمیٹ کر سکھتا ہوں کہ کتنی جلدی آپ سمیٹ کر سکتے ہیں لیڈی جیسے 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 آئی بڈی کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ویب پیج کھل جاتا ہے ویب پیج میں آپ کو ساری اس کے انسٹرکشنز کے حوالے سے آئیڈیا یہاں پہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ریالی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑ بائی